ہیلو ایفریون آج میں بنا رہی ہوں پکوڑے والی کری اس کے لیے ہمیں چاہیے دہی ایک کپ بیسن کی کانٹیٹی میں نے یہاں ٹین ٹو ففٹین ٹیبل سپون لکھیں آپ لوگ اپنے حساب سے اس کو زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ہم لوگ نے بلینڈ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے پتیلی میں آئل کرم کرنا ہے رائی دالیں گے زیرہ دالیں گے پھر اس میں تھوڑے سے کڑی پتے ایٹ کریں گے تھوڑی دیر کک کرنے کے بعد اس میں ہم آنین اور ٹومیٹو پیسٹ ایٹ کریں گے تھوڑی دیر اس کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے پھر اس کے اندر ہم دالیں گے ادھرک لسن کا پیسٹ سالٹ ہلدی پاورڈر پسی لال مرچ کڑی پاورڈر اور پھر ہم اس میں دالیں گے زیرہ پاورڈر مسالے کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے جب تک کہ آئل سیپریٹ نہ ہو جائے جب مسالہ بھون جائے تو ہم نے جو مکچر بنایا تھا دہی اور بیسن کا ہم اس کے اندر وہ ایٹ کر دیں گے مکچر دالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے پانی آپ لوگ پانی اپنی حساب سے دالیں گے کڑی میں اتنا پانی ہونا چاہیے کہ وہ 45 منٹ تک پک سکے جب تک ہماری کڑی پکے گی ہم بنائیں گے پکوڑے اس کے لیے ہمیں چاہیے بیسن ہلدی نمک لال مرچ پاودر میٹھا سوڈا اور تھوڑا سا زیرہ پاودر اچھی طرح سے مکس کر کے اس میں پانی اٹ کر کے اس طرح کا تھک بیٹر بنا لیں گے جب تک ہماری کڑی پکے گی ہم پکوڑے فرائی کر لیں گے اس کو فرائی کر کے رکھ دیں گے پکوڑوں کو ہم نے زیادہ جلانا نہیں ہے بلکل ایسا ہلکا سا گولڈن براؤن کلر کے ہوں کڑی میں ہم نے بیچ بیچ میں چمت چلاتے رہنا ہے اگر نہیں چلائیں گے تو کڑی نیچے لگ جائے گے پتیلی میں جب کڑی تھوڑی تھک ہو جائے تو اس کے اندر ہم اٹ کر دیں گے پکوڑے جو ہم نے فرائی کیے تھے پکوڑے دالنے کے بعد بھی تھوڑی دیر ہم کڑی پکائیں گے اور جب تھک ہو جائے اس طرح تو ہم چولا بند کر دیں گے اب ہم تیار کریں گے تڑکہ جو ہم نے کڑی کے اندر لگانا ہے سارے انگریڈینٹس یہاں مینشن ہیں جب پیاز ہماری گولڈن براؤن ہو جائے تو ہم اس میں ایڈ کریں گے پسی لال مرچ پسی لال مرچ ایڈ کرنے سے یہ ہوگا کہ ہماری کڑی میں بہت اچھا سا کلر آ جائے گا جیسا کہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اب تڑکہ لگانے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو جی یہ ہماری کڑی تیار ہے بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے آپ لوگ ضرور رائے کیجئے گا اوکے بائی